اس کے اندر ہمارے پاس پانچ جابز ہیں یہ جابز جو ہیں دو ان کے اوپریشنز ہیں دو ورک سینٹرز ہیں ایک ڈرلنگ کا ہے ڈرل پریس ہے اور دوسرا لیت مشین کا ہے تو یہ دو ورک سینٹرز ہیں اور ہم نے یہ پانچ جابز اس کا سیکونس ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ کس سیکونس کے اندر ہم کریں so that total time جو ہے اس کا وہ minimize ہو سکے تو وہ سیکونس یہ ہے کہ جو پہلے مشین کے پر جو سیکونس ہوگا وہی دوسری مشین کے اوپر اسی سیکونس کے جائے گا for example پہلا جوب complete ہوگا first مشین پر تو وہ second پہ جا کر اس پر operation شروع ہو جائے گا جبکہ ادھر باقی jobs پر operation first مشین کے اوپر ہو رہا ہوگا تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس times ہیں اس کے اندر a جو ہے وہ drill کے press میں اس کو پانچ minutes چاہیے جبکہ work center کے اوپر اس کو two minutes چاہیے اسی طرح b three and six c eight and four d ten and seven اور e seven and two تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں for example to a جو ہے اس کا جو time ہے work center two پر وہ two minutes کا ہے وہ سب سے کم ہے تو سب سے پہلے ہم نے a کو assign کرنا ہے اور a assign کہاں ہوگا last میں ہوگا کیونکہ یہ second machine کے اندر اس کا یہ آرہا ہے سب سے کم value so let's look at how we will assign jobs کو کس طرح ہم نے assign کرنا ہے اس basis کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے timings ہیں for both work centers یہ ہم نے list بنائی ہے یہ خانے رکھے ہوئے ہیں کہ اس job کو کہاں ہم نے put کرنا ہے تو یہ پانچ space دیے ہوئے ہیں تو پانچ jobs کہ یہ sequence آ جائے گا جیسے میں نے کہا اے سب سے پہلے perform ہوگا لیکن لیکن وہ کیونکہ second machine پر اس کا سب سے کم time آرہا ہے two minutes کا تو وہ اس list کے end کے اندر اس کو ہم نے place کرنا ہے تو we place that then we eliminate this job from the list اب ہمارے پاس یہ چار رہ گئے ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو b کا three آرہا ہے سب سے کم ہے تو یہ ہمارا basically کیونکہ پہلی machine پر سب سے کم ہے تو یہ start میں یہ place ہوگا تو we have b here and اس کو ہم نے نکال دیا list سے اب ہمارے پاس یہ تین رہ گئے ہیں اس کے اندر c جو ہے وہ سب سے کم ہے اس کا time لیکن یہ second machine پر ہے تو یہ last جو خالی خانہ رہ گیا ہے اس کے اوپر آئے گا تو last خالی خانہ جو a سے پہلے ہے اس کے اوپر سینے اس کو ہم place کریں گے اس کو بھی eliminate کر دی اب دو ہمارے پاس رہ گئے ہیں jobs اور دو ہی خانے ہمارے پاس ہیں تو اس کے اندر c جو ہے sorry e and d ان دونوں کی ساتھ ساتھ minutes کے آ رہے ہیں لیکن fortunately ان دونوں کا competition آپس میں نہیں ہوگا reason being کہ d جو ہے وہ second machine کے اوپر seven ہے تو d جو ہے وہ c سے پہلے آئے گا کیونکہ اس کا second machine کے اوپر سب سے کم time ہے جبکہ e جو ہے اس کا first work center میں سب سے کم time ہے تو وہ b کے بعد آئے گا تو اس کے اندر competition کوئی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ competition ہوتا for example اگر d بھی first work center میں seven minutes کا ہوتا time تو پھر competition ہو جانا تھا تو اس کے اندر we use randomly select کر لیتے کہ کون سے والے کو ہم نے پہلے assign کرنا ہے تو اس basis کے اوپر ہم ادھر اگر دیکھیں تو e کو ہم نے b کے بعد perform کیا اور e eliminate ہو گیا اور remaining is d تو اس کو یہ ہم نے assign کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا b e d c a کا sequence now let's look at کہ یہ ہمارے sequence آگئے ہیں اب ان کو اگر ہم graphically دیکھیں کہ یہ جو ان کا sequence چلے گا تو اس کا کتنے time پر یہ سارا دونوں machine کے اوپر job complete ہوگا تو اس basis کے اوپر let's look at this thing کہ drill press میں سب سے پہلے b جو ہے اس پر performance ہوگی کیونکہ first is b تو b کے بعد ہم نے e کو perform کرنا ہے e کے بعد ڈی ہوگا پھر c ہے then a and we have time left اور اس basis کے اوپر 33 minutes کے اندر a complete ہو جائے گا now the second thing is کہ b جو ہے وہ three minutes کے بعد جب وہ اس کا کام perform ہو جائے گا drill کے اوپر تو وہ پھر اس کا late پر کام شروع ہوگا تو late three minutes کے لیے جو yellow ہے that is idle time تو late idle رہے گی for three minutes اور اس کے بعد b کا کام شروع ہوگا تو اس کے basis کے اوپر اگر ہم sequence دیکھیں تو b تین منٹ پر شروع ہوگا لیکن b کا جو کام ہے وہ six second machine پر six minutes کا کام ہے تو nine minutes کے اوپر یہ complete ہوگا اب nine minutes پر complete ہوا ہے جبکہ e جو ہے وہ drill press میں ten minutes پر complete ہو رہے تو that means کہ late again one minute idle رہے گی اور اس کے بعد پھر sequence کہیں وہ idleness نہیں آئے گا اور جیسے جیسے job first work center پر complete ہوگا گا تو وہ second پر shift ہو جائے گا اور اس طرح a جو ہے وہ end thirty three minutes کے بعد وہ late پر اس پر operation ہوگا اور کیونکہ two minutes ہیں تو total jobs جو ہیں وہ thirty five minutes کے اندر دونوں machine کے اوپر ان کے اوپر سارا کام complete ہو جائے گا اور this will give us the least minimum time جس کے اندر یہ پانچوں کے پانچوں job ان ان دونوں machine کے اوپر complete ہو جائیں گے a a a a موسیقی